سنویل صاحب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ الڈی ایڈمیسٹریشن اور حکومت کے ادار بھیان جو ہے وہ رساکشی کا ماہول بنا ہو رہا ہے ایڈوکیٹ جنرل کی اس قصے کو لے کے اور جو تین آئی ایس آفیسرز کی ٹرانسفر ہے اس کے حوالے سے کیا کچھ اس ٹائم چل رہا ہے کیونکہ ایم ایچ ای کا بھی اس میں کچھ خوالہ آیا ہے دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت آج کی ڈیٹ پہ جمہو کشمیر ایک یونین ٹیٹری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہاں اب ایک اپنی چنندہ سرکار ہے اب جہاں تک یہ ٹسل کی بات ہے یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو کسی طریقے سے دو جو الڈی ایڈمیسٹریشن اور جو گورنمنٹ ہے اس کے بیچ میں کسی نہ تک کسی طریقے سے کوئی ایک problems create کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسا major problem نہیں ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کہ ایسا کوئی problem نہ ہو جہاں تک گورنمنٹ اور الڈی ایڈمیسٹریشن کی ہے کیونکہ میں تو national conference کا chief spokesperson اس کے حیثیت سے میں اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی رسا کشی نہیں ہے گورنمنٹ میں اگر internally کچھ بات چل رہی ہو تو وہ resolve ہو جائے گا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں dual power system نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ اب چنیندہ سرکار آئی ہے اور جب سے یہ بنی ہے تب سے positive سب رہا ہے امید کرتے ہیں کہ جل سے جل جل جمعہ کشمیر کو اس کا statehood مل جائے تاکہ یہ power center جو ہے ایک ہی جگہ رہے اور ایک ہی طریقے سے لوگوں کے جو خدمت ہیں وہ کرے یہ حکومت اور جو لوگوں کے problems ہیں ان کا redressal immediately ہو جائے یہ حق بھی بنتا ہے اور اس ملک کی جمہوریت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ لوگوں کی چنیندہ سرکار لوگوں کے کام کرتی ہے elected government کرتی ہے اور یہ نہ کہ کوئی چنیندہ یہ جو nominated لوگ ہیں امید کرتے ہیں کہ جو lg administration ہے اور آج کی دور میں جو اس وقت officers ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو statehood ضرور آئے گا تو ان کو elected لوگوں کی بات ماننی چاہیے کیونکہ کل elected government جب statehood آئے گا تو یہی لوگ لوگوں کی خدمت کرنے کے یعال یہی لوگ یہاں کی administration چلائیں گے امید کرتا ہوں کہ یہاں کی administration ہے وہ یہاں کی جو government ہے اور یہ جو چنیندہ لوگ ہیں ان کی بات مانیں اور ان کی directions میں چلیں خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ صاحب ایسے قدم اٹھانا چاہیے چاہتے ہیں جو انہوں نے اپنے manifesto پر کہا تھا جیسے گیس کے حوالے سے یا راشن کے حوالے سے یا بجلی کے حوالے سے دیکھیں جہاں تک گیس کی بات ہے وہ بہت جلد آپ اس کے بارے میں سنیں گے وہ minister صاحب نے بھی بولا ہے اور بہت جلدی government اس پہ فیصلہ کرتے ہیں جہاں تک بجلی کی دو سو یونٹ کی بات ہے ہم وعدہ بند ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہ بہت اہم بات میں آپ کو بولنے والا ہوں کہ اس وقت ہمارا سب سے important یہ چیز ہے کہ یہاں کی جو کٹوتی ہو وہ نہ ہو اگر ہم آج کی ڈیٹ پہ بھی عمر صاحب دو سو یونٹ معاف کر سکتے ہیں لیکن اس سے جو کٹوتی ہیں وہ بڑھ جائے گی اور ہم وہ اس وقت چاہتے نہیں ہم چاہتے ہیں لوگوں کو برابر پاور ملے ان کو electricity برابر ملے لیکن دو یا تین مہینے کے بعد کیونکہ اور اس کا بھی ایک ریزن ہے ہم نے اپنے منشور میں یہ اکٹوبر نومبر میں لکھا تھا اور جو وہ سال کا ہوتا ہے وہ مارچ تک رہے گا لیکن آپ کے وزادت سے لوگوں کو اور یہ national conference کی طرف سے اور اس حکومت کی طرف سے کہ مارچ یا فیبری وری یا فرسٹ مارچ سے وہ جو دو سو یونٹ ہے وہ بھی لوگوں کو معاف ہو جائیں گے لیکن تب تک ہمارا سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو بزلی ہے وہ ملے ان دو تین مہینے دو مہینے نکال لیں اس کے بعد جو ہمنا ہمارا وعدہ ہے دو سو یونٹ کا وہ بھی انشاءاللہ implement ہو جائے وہ چل رہا ہے اس کے اوپر بات ہے ہم کوشش کریں گی کہ ہر کسی کو ملے صرف اتنی ہے کہ جو جس آدمی کے گھر میں بڑا گھر ہو گھاڑیاں ہو اس کو دو سو یونٹ پہ تب یہ ایک انسانی طریقہ ہے جو جس گھر میں دو چار فیملیز ہو جو بیچارے مستحق ہیں ان کو تو ان کا حق بنتا ہے یہ ایک یونورسل ہے یہ ایک سب کے لیے ہے لیکن موڈیلیٹی اس باد میں دیکھی جائے گی لیکن ایک چیز تو اشورڈ ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں اگلے دو مہینے کے بعد وہ ہو جائے گا لیکن تب تک ہمارا جو سب سے بڑی ذمہواری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم بینا کسی کٹ ہوتی جتنا شیڈول ہے اتنا کٹ ہو لیکن الیکٹرسیٹی برابر ملے کیسے آپ رید کریں گے کیونکہ یہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ مخالف رہی ہے جو میٹرز لگائے گے کیا میٹرز کے تھو ہی وہ ریڈ کیا جائے گا دو سو یونٹ کیسے آپ رید کریں گے میٹرز جدر جدر میٹرز ہوں گے دو سو یونٹ ہوگا جہاں نہیں ہوگا وہاں طریقے ہوگا دیکھیں یہ موڈیلٹیز کی بات ہے اور میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں جو پاوروڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بولا جائے گا کی وہ کس طریقے سے کرے گا لیکن جہاں تک لگتا ہے جو بل ہے اس میں شاید کٹ ہوتی ہوگی اس طریقے سے اور جہاں میٹرز ہیں اس میں دو سو یونٹ ہوگے لیکن میں پھر سے آپ کو ریٹریٹ کروں گا کہ ہم آج بھی سکتے ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں لوگوں کو کوئی تکلیف ہو انشاءاللہ یہ دو مہینے نکلے ان کو یہ پاور ہم اچھے سے دے اس تھنڈ کے مہینوں میں اس کے بعد مارچ سے یا فرسٹ فیبریوری یا فرسٹ مارچ سے وہ دو سو یونٹ کا جو ماف ہے وہ انشاءاللہ شکریہ